خان صاحب ہستے کیسے تھے؟ خان صاحب جب ہستے تھے تو ایسے لگتا تھا کار سٹارٹ کی جا رہی ہے کار سٹارٹ کی جا رہی ہے آپ سے سوال ہے کہ خان صاحب محبت اور نفرت کا اظہار کیسے کرتے تھے؟ بتائیے ویٹ لفٹنگ سے کسی سے محبت کا اظہار کرتے تو بھی اس کو اٹھا لیتے اور کسی سے نفرت کا اظہار کرتے تو بھی اس کو اٹھا لیتے اور پھر پٹک دیتے تھے زمین پر آپ کے سٹاف میں دو درجن آدمی تو ہوں گے سب کے سب شکل سے چور اچکے اور نو سرباز لگتے ہیں اگر ان میں سے کوئی میرے دستخط بنا کر دکھا دے تو فوراً ایک ہزار انام دوں گا اور پھر گولی سے اڑا دوں گا ان کے دسترخان پر ران اور ٹانگ کے علاوہ کسی اور حصے کا گوشت نہیں دیکھا گیا اپنی ہر بات کو خان صاحب شخصادی سے منصوب کیا کر دیتے کہ شخصادی نے ایسی بات کہی ہے حالانکہ وہ شخصادی کی بات ہوتی نہیں تھی حاجی اور انگزیب خان اور بشارت کی لڑائی بلکل کچھ ایسی ہی تھی جیسے بیگم راجہ اور بیگم خاجہ کی لڑائی کہ دونوں یہ لڑائی کرتے تھے لیکن پھر ویسے ہو جاتے تھے خان صاحب کا تقیہ کلام تھا اس کے لئے پشتوں میں بہت برا لفظ ہے اس کے لئے پشتوں میں بہت برا لفظ ہے خان صاحب فرماتے تھے کہ میرے بیشتر بنیانوں میں بڑے بڑے سراخ ہو گئے ہیں چھید ہو گئے ہیں اور میرے سائز کا بنیان صرف روس سے سمگل ہو کر آتا ہے میرے سائز کا بنیان صرف روس سے سمگل ہو کر آتا ہے کراچی میں پتلے شوربے کا سالن کھا کھا کہ میری نظر کمزور ہو گئی ہے اور فرماتے تھے میرے گھٹنوں میں شوربہ اتر آیا ہے مشاعرے میں کیسے شریک ہوئے انہوں نے فرمایا اللہ کی قسم خدا کی قسم اس چاندنی پر اتنا جھوٹ بولا گیا ہے کہ اس پر نماز جائز نہیں ایسے جھوٹے شاعروں کی میت کو تو حکے کے پانی سے غسل دینا چاہیے حکے کے پانی سے غسل دینا چاہیے آخری صفحہ ہم اپنا سلیبس ختم کرنے والے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم آج ہم پڑھیں گے مشتاق احمد یوسفی کا مضمون حاجی اور انگزیب خان یہ مضمون تنزیہ مضائیہ مضمون ہے اور یہ سال دوم کا آخری مضمون ہے اس کے بعد ہمارا نساب مکمل ہو جائے گا مشتاق احمد یوسفی ان کا تعرف دیکھئے ولادت انیس سو تئیس میں ہے ان کی راجستان کی ایک مسلم ریاستوں کے ایک تعلیم یافتہ مذہبی کرانے میں پیدا ہوئے علی گارڈ یونیورسٹی سے فلسفے میں ایم اے کیا اور قیام پاکستان کے بعد پاکستان آئے اور کراچی میں رہائش پذیر ہوئے انہوں نے عملی زندگی کا غاز بینکنگ سے کیا اور بطور چیئرمین پاکستان بینکنگ کونسل ریٹائر ہوئے اردو مزہ میں یوسفی صاحب کا ایک بلند مقام ہے وہ ایک فطری مزانگار ہیں اور ان کے مزہ کی بنیات ایک آلہ تہذیبی شعور اور مزاک سلیم پر استوار ہے مزاک سلیم کے معنی ہے امدہ ذوق رکھنا آلہ تہذیبی شعور اپنی تہذیب کا علم رکھنے والے تھے اور ان کی تحریریں نہ صرف ہمیں مسکرانے پر مجبور کرتی ہیں بلکہ سوچ و فکر کے لیے مواد بھی مہیا کرتی ہیں تو ان کی تصانیف دیکھئے کونسی لکھی ہوئی ہیں خاکم بدہن چراغ تلے زرگزشت آبِ گم خاکم بدہن میرے موں میں خاک یا مٹی اس کے معنی ہیں خاکم بدہن تو یہ ان کی یہاں چار تصانیف لکھی ہوئی ہیں حاجی اور انگزیب خان آرتیانے سوداگران چوبہائے امارتی آرتی سنسکرت کا لفظ ہے اور آرتی کسی کہتے ہیں تھوک فروش ہول سیل کا کام کرنے والا کربار کرنے والا اور آرت لین دین اور چوب فارسی زبان کا لفظ ہے امارتی لکڑی اس کے معنی ہیں تو امارتی لکڑی کا کربار کرنے والے آرتی کمیشن ایجنٹ تو حاجی اور انگزیب خان کون تھے یہی اس کا مرکزی کردار ہے اس مضمون کا حاجی اور انگزیب خان پشاور کے رہنے والے تھے اور امارتی لکڑی کا کاروبار کرتے تھے بھاری بھرکم شخصیت کے مالک تھے قد قریباً ان کا ساڑھے چھے فٹا خوش خوراک تھے دیکن صرف گوشت چپل کباب بکرے اور دنبے کی رانے شوق سے کھاتے تھے اور اپنی ہر بات کو شخصادی کا کول کہہ کر منوانے کی کوشش کیا کرتے تھے لین دین کے معاملے میں ایک پائی بھی نہیں چھوڑتے تھے دستخط کرنا انہوں نے سیکھ لیے تھے بشارت پر جان بھی چھڑکتے تھے لا علاج بیماری میں مبتلا ہوئے پھر بھی خوش رہتے تھے حاجی اور انگزیب خان بشارت اور خان صاحب میں تنازو کیا تھا جھگڑا کیا تھا کون سا جھگڑا تھا ان میں تو خان صاحب نے سال پہلے بشارت کو آلہ درجہ کی مارتی لکڑی ادھار بیچی تھی لکڑی داغدار نکلی اور بشارت کو سات آزار گھاٹے پر اسے بیچنا پڑا لیکن خان صاحب ایک پائی بھی چھوڑنے کے لیے تیار نہیں تھے تو ان کے مطابق بشارت نے ان کو لکھا ہوا ہے کہ کتنے پیسے ادا کرنے تھے دو ہزار پانچ سو تیہتر روپے نو آنے اور تین پیسے ادا کرنے تھے ان دونوں میں خطو کتابت تو چل رہی تھی تو خان صاحب انہوں نے اس کو بشارت کو قانونی نوٹس بجوایا اور قانونی نوٹس بجوایا اور اس کے بعد خود بھی کراچی پہنچ گئے وہاں پہنچے تو پھر کیا ہوا گیا ہاجی اور انگزیب خان کی بشارت کے گھر رقم وصولی کے لیے آمد ہاجی صاحب کا قانونی نوٹس بجوانا اور کراچی آ کر خود اس نوٹس کو پھار دینا خود اس نوٹس کو انہوں نے پھار ڈالا اور لفافہ کس کو دے دیا بشارت کو بشارت کے گھر والوں کی خاطر مدارت کی بوجود خان صاحب کس بات سے شاکی تھے کراچی میں پتلے شوربے کا سالن کھا کھا کہ میری نظر کمزور ہو گئی ہے اور فرماتے تھے میرے گھٹنوں میں شوربہ اتر آیا ہے کہتے تھے حلوہ نہ کھاؤں تو بزرگوں کی روئیں خواب میں آ کر ڈراتی ہیں خواب میں آ کر ڈراتی ہیں بشارت کی مہمان نوازی اور حاجی صاحب کا شکوہ دیکھئے خان صاحب کی خوش خوراکی ملائزہ ہو اولیاء اللہ جس توجہ سے مراقبہ کرتے ہیں اللہ کی عبادت کرتے ہیں اور اسی توجہ سے یک سوئی سے مہویت سے خان صاحب کھایا کرتے تھے اور دس سیر سوجی بطور سغات کراچی لائے تھے اس کا حلوہ بنواہ بنواہ کر کھا رہے تھے اور بشارت روز سوجی کی بوری دیکھتے اور دہل جاتے خان صاحب کا دسترخان دیکھئے ہر کھانے پر بکری یا دنبے کی مسلم ران سامنے رکھ دیتے ناشتے اور چائے پر البتہ مرگی کی ٹانگ پر اکتفا کرتے ان کے دسترخان پر ران اور ٹانگ کے علاوہ کسی اور حصے کا گوشت نہیں دیکھا گیا تو یہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس کے مضمون کے اہم نقاط کون سے اہم سوالات کا جائزہ لے رہے ہیں تمام اہم سوالات کا ہم جائزہ لیں گے خان صاحب کا حلیہ کیسا تھا خان صاحب وجی خوبصورت آدمی تھے بھاری بھرکم آدمی تھے قد قریبا تھا ساڑھے چھے فٹ کلا اور ترے سے ساڑھے ساتھ فٹ کا بنا رکھا تھا آٹھ فٹ کے لگتے تھے خان صاحب کی کٹی انگلی بھی ہماری ثابت انگلی سے بڑی تھی خان صاحب پرخور تھے بہت زیادہ کھاتے تھے اور کھانے کے دوران گفتگو سے پریز کرتے پانی نہیں پیتے تھے کہتے تھے خامخہ جگہ گیرتا ہے پانی پیوں گا تو کڑائی گوشت کا مطلب یہ نہیں ہوتا تھا کہ صرف کڑائی گوشت کھائیں گے کڑائی بھار کے کھائیں گے تیتر بٹیر کی ہڈیاں انگور مالٹے تربوس کے بیج تھوکنے کو زنانی نزاکتوں میں شمار کرتے تھے کہتے تھے یہ عورتوں کی عادت ہے کہ بیج بار پھینک دیتی ہیں بیج نہیں تھوکتے تھے ہنگامے کتال لڑائی کے وقت خان صاحب اگر صرف کسی پر گر پڑتے تو پانی نہ مانگتا ہاتھ پاؤں مارے بغیر وہیں دم گھٹ کے دھیر ہو جاتا خان صاحب ہستے کیسے تھے خان صاحب جب ہستے تھے تو ایسے لگتا تھا کار سٹارٹ کی جا رہی ہے کار سٹارٹ کی جا رہی ہے خان صاحب اس طرح ہستے تھے خان صاحب نے دستخط کرنا کیسے سیکھے کتنے عرصے میں سیکھے تو اردو میں دستخط کرنے والوں کے لیے بینک کا قانون بڑا سخت تھا ان کا قانون یہی تھا کہ اگر کوئی نقصان ہوا تو اس کے ذمہ دار آپ خود ہوں گے آپ دستخط کرنا سیکھئے انگریزی میں تو خان صاحب نے کیا کہا بینک کے انگریز منیجر کے پاس احتجاج کرنے گئے اور کہا آپ کے سٹاف میں دو درجن آدمی تو ہوں گے سب کے سب شکل سے چور اچکے اور نو سرباز لگتے ہیں اگر ان میں سے کوئی میرے دستخط بنا کر دکھا دے تو فوراں ایک ہزار انعام دوں گا اور پھر گولی سے اڑا دوں گا بے انتصال امر حکم کے مطابق خان صاحب دو مہینے تک انگریزی دستخطوں کی مشک کرتے رہے کہ انگریزی دستخطوں کی مشک کرتے رہے کہ انگلیش میں سائن کیسے کرنے اگلے صفحے پہ آجیں ایک سو چوہتر پہ اب خان صاحب نے دستخط کرنا سیکھ لیے اور ہوا صرف اتنا کہ خان صاحب نے ان دو مہینوں میں اپنے اردو دستخط کو دائیں سے بائیں کرنے کی بجائے بائیں سے دائیں کرنے کی مشک کی جس کے دوران نکتے اور مرکز غائب ہو گئے اگر کسی دوست یا رشتدار کو خط لکھواتے خان صاحب تو کوئی حلف نامہ داخل کرتے جس میں سچ بولنا ضروری ہو تو آخر میں اردو میں سائن کرتے اپنی ہر بات کو خان صاحب شخصادی سے منصوب کیا کرتے تھے کہ شخصادی نے ایسی بات کہی ہے حالانکہ وہ شخصادی کی بات ہوتی نہیں تھی شخصادی بھی اگر ان کی بات چیت سن لیتے اقوال سن لیتے تو وہ خود دستبردار ہو جاتے دستبردار یعنی بے تعلق ہو جاتے خان صاحب کا تقیہ کلام تھا اس کے لیے پشتوں میں بہت برا لفظ ہے اس کے لیے پشتوں میں بہت برا لفظ ہے تو خان صاحب یہ جملہ اکثر دورایا کرتے تھے اچھا خان صاحب جب خوش ہوتے تھے کیا کرتے خان صاحب خوشی کے موقع پر کیا کرتے تھے فوراں باہر جا کر گھوڑے پر چڑ جاتے اور اپنے دشمن کے گھر کا چکر لگا کر واپس آتے پھر ملازم سے کہتے کہ میرے سر پر ایک ٹھنڈے پانی کا لوٹا ڈالو کہ غرور اللہ کو پسند نہیں ہے خان صاحب دن میں بشارت کو دو تین بار ضرور دھمکی دیتے تھے کہ ایک پائی بھی نہیں چھوڑوں گا اور خواہ مجھے ایک سال بھی تمہارے پاس رہنا پڑے میں تمہاری جہان نہیں چھوڑوں گا پائی پائی وصول کروں گا دونوں میں لڑائی ہوتی حاجی اور انگزیب خان اور بشارت کی لڑائی بلکل کچھ ایسی ہی تھی جیسے بیگم راجہ اور بیگم خاجہ کی لڑائی کہ دونوں یہ لڑائی کرتے تھے بشارت کہتا ہے میں شائر ہوں بیے ہوں فارسی پڑی ہے لکڑی بیچ رہا ہوں تو یہ دونوں ایک دوسرے کو واسطے دیتے منتیں کرتے لڑتے جگڑتے فرضی مظلومیت کے ترپ پھینکتے تاش کا پتہ ایک دن جب خان صاحب نے نیم عبدیدہ ہو کر کہا میرے والد فوت ہو چکے ہیں تو بشارت کو بہت غصہ آیا کہ اب یہ میں پوائنٹ کہاں سے لاؤں یہ نکتہ کہاں سے میں لاؤں تو یہ دلیل تو میرے پاس ہے نہیں اس کو بہت غصہ آیا کہ میرے والد صاحب کیوں زندہ ہیں لفظوں کی جنگ میں فتح کسی بھی فریق کی ہو شہید صرف سچائی ہوتی ہے خان صاحب رات کو فرش پر سوتے تھے اور فرماتے تھے اس سے تقبر اور کمر کا درد دور ہوتا ہے اس سے تقبر اور کمر کا درد دور ہوتا ہے اور فرنٹیر میں کہتے تھے کہ لوگ پیال پر سوتے ہیں پیال کسے کہتے ہیں باریک خوش خاص پر سوتے ہیں اور پیال سے رات بر جنگلوں اور پہاڑوں کی خوشبو آتی رہتی ہے جس آدمی کو جنگل کی خوشبو آتی اور باتی رہے وہ کبھی کسی کی غلامی قبول نہیں کرے گا اور خان صاحب فرماتے تھے کہ میرے بیشتر بنیانوں میں بڑے بڑے سراخ ہو گئے ہیں چھید ہو گئے ہیں اور میرے سائز کا بنیان صرف روس سے سمگل ہو کر آتا ہے میرے سائز کا بنیان صرف روس سے سمگل ہو کر آتا ہے مشاعرے میں کیسے شریک ہوئے قسم خدا کی قسم اس چاندنی پر اتنا جھوٹ بولا گیا ہے کہ اس پر نماز جائز نہیں ایسے جھوٹے شاعروں کی میت کو تو حکے کے پانی سے غسل دینا چاہیے حکے کے پانی سے غسل دینا چاہیے اور خان صاحب نے اتنا بڑا مجمع کبھی نہیں دیکھا تھا صفحہ نمبر ایک سو ستتر پہ آ جائیے خان صاحب کے لئے شاعروں کا اتنا بڑا اجتماع ایک عجوبے سے کم نہیں تھا تو خان صاحب نے اتنا بڑا مجمع دیکھا تو کہنے لگے کہ ہمارے علاقے میں تو اس کی دو وجوہات ہو سکتی ہیں ایک تو یا جرگہ بیٹھتا ہے اس طرح یا کسی کا والد فورد ہو گیا ہو خان صاحب کو جب شعر پسند آتا کیا رد عمل کیا ہوتا کیا کہتے وئی وئی کہہ کر فرتیں سرور سے آنکھیں بند کر لیتے ویسے تو ہوتا ہے نا یہ مشاعروں میں اگر کسی کو شعر پسند آ جائے تو مقرر کہا جاتا ہے کہ دوبارہ پڑھیں لیکن خان صاحب کا رد عمل مختلف ہوتا خان صاحب جب شعر مقرر پڑھنے لگتا دوبارہ پڑھنے لگتا خان صاحب سختے سے روک دیتے کہ مجھے لطف لینے دو میرے لطف میں خلل واقعہ ہوتا ہے ایک دن ایک نوجوان شعر نے دوسرے سے پوچھا تم نے میری زمین میں غزل کیوں کہی اب خان صاحب کے تو قبائلی علاقوں میں اپنے زمینوں کے معاملات تھے نا تو خان صاحب نے سمجھا کہ اس زمین کی بات ہو رہی ہے کسی پراپرٹی جو زمین ہے اس کی بات ہو رہی ہے لیکن اس نے کہا سودا کی زمین ہے تمہارے باپ کی نہیں دوسرے شعر نے کہا مرزا رفی سودا کی زمین ہے تمہارے باپ کی نہیں اس نے شعر پر الزام لگایا تو انہیں اضافت کا بہت زیادہ استعمال کیا ہے اضافت کیسے کہتے ہیں دو اسموں کی درمیان تعلق کو کہتے ہیں اضافت میں زیر بھی لگائی جاتی ہے تو اس میں کافی تل کلامی ہوئی خان صاحب کو بات سمجھ نہیں آئی کہ یہ کس چیز پر جھگڑ ہیں دونوں شعر اگر زرہ زمین کا جھگڑا ہے تنازہ ہے تو زبانی کیوں لڑیں ذرا صحیح ہاتھا پائی کریں صحیح لڑیں جس طرح ہم لڑتے ہیں تو اس طرح لڑیں خان صاحب خوشی کے عالم میں کون سا گیت گاتے تو ٹنگ ٹکور کے رسیہ رہ چکے تھے مختلف گیتوں کا مجموعہ جس سے مختلف لوگ مختلف سازوں کی مدد سے گاتے ہیں سے ٹنگ ٹکور کہا جاتے ہیں ان کا بے شمار ٹپے یاد تھے ایک پشتو گیت ان کا فیورٹ تھا جس کا روزے ابرو شب ماتاب میں خون کرتے تھے وہ گیت اس طرح اس کا مکڑا کچھ اس طرح تھا دیکھ دلدار میں نے تیری محبت میں رکیب کو ننگی تلوار سے قتل کر ڈالا تو یہ تو خان صاحب کا پسندیدہ تھا یا قربان کے علاوہ کے بعد جس والیانہ انداز سے گاتے تھے اس سے یہی لگتا تھا کہ جو لذت موصوف کو قتل میں ملی اس کا بہت تھوڑا حصہ بھی اور ملقات میں نہیں ملا آپ سے سوال ہے کہ خان صاحب محبت اور نفرت کا اظہار کیسے کرتے تھے بتائیے ویٹ لفٹنگ سے کسی سے محبت کا اظہار کرتے تو بھی اس کو اٹھا لیتے اور کسی سے نفرت کا اظہار کرتے تو بھی اس کو اٹھا لیتے اور پھر پٹک دیتے تھے زمین پر خان صاحب مو پر آئی بات اور ڈکار کو بلکل نہیں رکتے تھے خان صاحب بشارت پر جان بھی چھڑکتے تھے خان صاحب نے ایکسائز انسپیکٹر سے بشارت کی رقم کیسے وصول کی تھی ایکسائز انسپیکٹر ٹیکس انسپیکٹر اس نے دس ہزار روپے دینے تھے کس کے دینے تھے بشارت کے تو خان صاحب اپنی نفری لے کے فورس لے کے پچیس تیس کمانڈوز لے کے پہنچ گئے دروازے کبزے سکرو ہینڈل سمیت اکھار لیا اور حتیٰ کے دیوار پر انسپیکٹر کے دادا مرہوم کا فوٹو بھی لگا ہوا تھا اس کے فریم کو بھی اکھار لیا کہ اس میں بھی بشارت کی لکڑی استعمال ہوئی ہے تو خان صاحب کو دیکھئے حساب و کتاب کے معاملے میں خان صاحب جہاں ایک پائی بھی چھوڑنے کو تیار نہیں تھے وہاں دوستی کی خاطر وہ جان بھی لٹا دینے کو تیار تھے تو خان صاحب رات کے بارہ بجنے میں چار منٹ باقی تھے چار پانچ منٹ دس ہزار کے نئے نوٹوں کی دس گڑیاں لاکر بشارت کے حوالے کر دیں اور پھر اپنا جو رکشاؤں کا قرائے تھا جو پہلوان کمانڈوز لے گئے تھے وہ بھی وصول کیا اور ساتھ دودھ کے پیسے بھی بحساب ایک سیر فی کس ہر ایک شخص کے حساب سے وہ بھی یہ خان صاحب یہ نہیں ہے کہ وہ صرف اس طرح انہوں نے کیا وہ تو پائی پائی وصول کرتے تھے آگے لکھا ہوا ہے کہ خان صاحب اور بشارت کا تنازو بشارت کی پرانی کار کے ذریعے حل ہو گیا بشارت کی پرانی کار کے ذریعے آخر میں سارا معاملہ حل ہو گیا خان صاحب نے بشارت کی پرانی گاڑی خریدنے کا مطالبہ کیا لکڑی کی رقم کے بدلے انہوں نے کا لکڑی کی رقم کے بدلے یہ پرانی گاڑی مجھے دے دو تو معاملہ ختم ہو جائے گا بشارت نے گاڑی کی قیمت نو ہزار بتائی خان صاحب کے نزدیک وہ پانچ ہزار روپے کی تھی تو بشارت آخر مان گئے اور اسے دونوں نے اپنی اپنی فتح قرار دیا بشارت نے کہا خان صاحب آپ بزنس کر رہے ہیں یا بارٹر کر رہے ہیں تو انہوں نے کہا یہ بارٹر کیا ہوتا ہے بشارت نے جھنجلا کر جب پوچھا غصے میں یہ کیا ہوتا ہے سیب یہ خان صاحب نے کہا تو جب بشارت نے ان کو مطلب سمجھایا اس کے معنی سمجھایا کہ بارٹر کیا ہوتا ہے تو انہوں نے کہا یا راجی سیدھا سیدھا کیوں نہیں کہتے ہو کہ وٹا سٹا کیوں نہیں کہتے ہو اس میں ہر فریق سمجھتا ہے کہ وہ گھاٹے میں رہا تو خان صاحب نے وٹا سٹا کا کیا مفہوم بتایا یہ سوال بھی آگے کہ ہر فریق سمجھتا ہے کہ وہ گھاٹے میں رہا تو بارٹر کیا ہوتا ہے یعنی بارٹر کسے کہتے ہیں رقم کا استعمال کیے بغیر سامان یا خدمات کے تبادلے کا عمل یا نظام کرنسی کے استعمال سے پہلے اور وٹا سٹا کیا ہوتا ہے عدلے بدلے کی شادی ہوتی ہے یہ تو آپ کو پتہ ہے نا عدلے بدلے کی شادی بھائی بہن کی شادی کسی دوسرے بہن بھائی سے اس میں لکھا ہوا ہے بشارت دل میں خوش تھے کہ کھٹارا گاڑی میں نے کتنے میں بیچ دی سات ہزار میں اور خان صاحب بھی خوش تھے دلیدر لکڑی خراب اور بوسیدہ لکڑی کے عوض میں نے نو ہزار کی کار بشارت سے اتھیا لے مشتاق عمد یوسفی کہتے ہیں کہ باطل نے باطل کو پچھاڑا باطل نے باطل کو پچھاڑا اور کوڑے کرکٹ کا تبادلہ کوڑے کرکٹ سے ہوا تھا یہ دونوں باتیں درست نہیں تھی اب خان صاحب روانہ ہونے والے ہیں معاملہ تیب ہو گیا بشارت کی بیٹی تھی منیزہ وہ بڑی ان کو پیاری ہو گئی تھی اور اس کو انہوں نے کتنے روپے دیئے پانچ سو سالگیرہ کا توفہ نوکروں میں کتنے تقسیم کیے تیہتر روپے نو آنے تین پیسے اور ایک پتھان نوجوان گل دعود خان کو دو ہزار روپے دیئے اب باط وہیں پہنچ گئی تو دیکھئے دو ہزار پانچ سو تیہتر روپے کا سارا جگڑا تھا اور وہی رقم آخر میں انہوں نے تقسیم کر دی خان صاحب نے کہا ٹوٹل دیکھئے نے لکھا ہوا ہے حاصل جمع دو ہزار پانچ سو تیہتر روپے نو آنے تین پیسے اور یہی رقم خان صاحب نے آخر میں جا کے تقسیم کر دی خان صاحب بیمار پڑ گئے خان صاحب نے اپنے خط میں کیا لکھا ڈاکٹر نے کیا مشورہ دیا کہ آپ کو جگر کا سیروسز ہے جگر کی بیماری ہے جگر سکڑ کر کام کرنا چھوڑ دیتا ہے اس بیماری میں تو خان صاحب نے خط لکھوایا بشارت کو خان صاحب تو پشاور میں آ گئے تھے خان صاحب کہتے ہیں میں نے لنڈی کوتل سے لنڈی تک نگاہ ڈالی آپ سے زیادہ محبت کرنے والا انسان دل خوش کرنے والا انسان میں نے نہیں دیکھا اے بشارت بھائی لنڈی کوتل کہاں ہے خیبر ایجنسی میں واقع ایک سردی شہر ہے اور لنڈی کراچی کا ایک سنتی علاقہ ہے تو خان صاحب کا خط اور بشارت کی پشاور روانگی آپ جب ان کی حالت خراب ہوئی نا زیادہ وہ کیا کہتے ہیں کہ میں آپ کی بھا بھی رونے لگتی ہے وہ تیرا سمجھاتا ہوں کہ بختاور پلکل بے ہوش نہ ہو جاؤں میں بیماری سے شکست کھانے والا آدمی نہیں بشارت بھائی ایسے آدمی کے لیے پشتوں میں بہت برا لفظ ہے تو نیا مکان اس لیے بنوایا کہ لکھا ہوا ہے دالان میں پشاور کے پچاس یا کراچی کے سو شائروں کے دو زانو بیٹنے کی گنجائش ہوگی مضمون کا اختتام بڑا غمناک اور رولا دینے والا ہے خان صاحب کا خط پڑھ کر بشارت نے کیا کیا بشارت پہلی ٹرین سے پشاور روانہ ہو گیا اور یہ آبِ گم میں سے لیا گیا ہے تو دیکھئے مضمون کا اختتام بڑا غمناک ہے رولا دینے والا ہے یوسفی صاحب میں ہنساتے نہیں بلکہ رولاتے بھی ہیں مشک پہ آجائیے سوال نمبر ایک خان صاحب کی اس مقصد کے لیے کراچی آئے تھے ہاں امارتی لکڑی کا کاروبار کرتے تھے کراچی کے بشارت صاحب کو پنجاب کے ایک آرٹی کی معرفت لکڑی سپلائی کی دی سال بھر گزر جانے کے باوجود حاجی اور انگزیب خان بظاہر بشارت سے اپنی رقم لینے کے لیے آئے تھے لیکن درحقیقت وہ بیماری کی حالت میں اپنا وقت خوشی خوشی بسر کرنے کی غرض سے کراچی آئے تھے بے میں دیکھئے کیا لکھا ہوا ہے خوش خوراکی یہ ہو چکا صفحہ نمبر ایک سو اکتر ایک سو بہتر اور لکڑی میں کیا نقائص گنوائے بشارت نے داغی تھی کہ داغدار تھی اور کیڑا لگا ہوا تھا پورا سیزن سکھانے کے لیے اس کو رکھا تختیں ٹیڑے ہو گئے تھے اور تنازہ کیسے تیہ ہوا پرانی کار کے وسیلے سے خط میں کیا لکھا خان صاحب نے جگر کی بیماری جس کا علاج ناممکن ہے خان صاحب نے وٹا سٹا کا کیا مفہوم بتایا کہ اس میں ہر فریق سمجھتا ہے کہ وہ گھاٹے میں ہے خالی جگہ پر کریں اگرچہ یہ اس طرح کے سوالات پیپر میں نہیں آئیں گے لیکن پھر بھی آپ اس کو دیکھئے مشک میں خلوص و مدارت کے گرویدہ تھے خان صاحب وجیب آدمی تھے کلورو فارم سونے کو مردوں کی شان کے خلاف سمجھتے تھے کلورو فارم بے ہوشی کے لیے استعمال ہوتا ہے شہید صرف سچائی ہوتی تھی دال میں شہید آئے گا بے میں آئے گا گھاٹے واو میں پانچ سو جملوں کی وضاعت کریں تو یہ خان صاحب کے دسترخان پر کبھی سبزی یا مچھلی نہیں دیکھی گئی گوشت کے علاوہ ہرش ناپسند تھی یہ لکھا ہوا ہے اس بیماری کا خانہ خراب اور تکلیف کی شدت جو ناقابل برداشت تھی اور خان صاحب ہنگامے کتال جیم میں ہے ہنگامے کتال لڑائی کے ہنگامے میں صرف گر پڑتے تو دشمن ہاتھ پاؤں مارے بغیر وہیں دم گھٹ کے ڈیر ہو جاتا اور خان صاحب کا کردار سوال ہے کیسا تھا کردار زندہ اور دلچسپ کردار پختون روایات کمین پاسدار کھانے پینے کے شوقین قد کاٹ اور جسم غیر معمولی اصول پسند انپڑ ضرور لیکن جائل نہیں ہر بات کو شخصادی سے منصوب کرنا ضروری سمجھتے ہیں جو بات ان کے مزاج کی خلاف ہو اس کے لیے پشتوں میں بہت برا لفظ ہے اور دوسروں کے خیرخواہ محبت و نفرت میں شدت پسند دوستوں کے لیے ہر مسئیبت سے ٹکرانے والا بہادر مہمان نواز اصول پر سچ بات کہنے والا آگے سوال دیکھئے یوسفی کا طرز تحریر یوسفی کے طرز تحریر پر نوٹ لکھیں مختصر نوٹ تحریریں ان کی ایسی ہوتی ہیں اس میں گہرا مشاہدہ ہوتا ہے مسکرانے کے ساتھ ساتھ فکر و سوچ کا مواد بھی ہوتا ہے اور یوسفی صاحب صرف ہساتے نہیں ہیں بلکہ رولاتے بھی ہیں اراب لگائیے بکری دوسرا ہے بکری پہلا ہے جلانا دوسرا ہے جلانا جو جو وطر اور وطر مسلس کا حصہ یہ سوال انتہائی ہے میں تاب جملوں کی قسم وصفے پر مشتمل پانچ جملے لکھیں وصفے جملے وہ جملہ جو صفت کا کام دے اور خاص جملے کے کسی لفظ یا فکرے کی تعریف کرے تمام وصفے جملے موصوف یا اشاری ضمیر کے ساتھ آتے ہیں مثالیں بتا رہا ہوں جو ڈر گیا وہ مر گیا اور کامیاب وہی ہوگا جو منت کرے گا ایک اور مثال بھی سنیے اس نے لڑکوں کے نام پکارے جو کتاب میں درج تھے یہ بھی اس کی مثال ہے اور جملے آپ خود بنائیں گے معنی سننے اس کے زمین میں گاڑ جانا نہایت شرمندہ ہونا آسمان ٹوٹ پڑنا سخت مصیبت آنا ہوائی کلے بنانا غیر حقیقی باتیں سوچنا چراغ سہر ہونا چراغ سہر ہونا صبح کا چراغ مرنے کے قریب چراغ سہر ہوں بجا جاتا ہوں چراغ سہر ہوں بجا جاتا ہوں توتہ چشمی کرنا بے وفائی کرنا توتہ چشمی بے وفائی بے مروتی اینٹ سے اینٹ بجا دینا تباہ و برباد کرنا نشہ ہرن ہو جانا غفلت سے نکل آنا ناکوں چنے چبوانا آجز کرنا پہاڑ ٹوٹنا مصیبت ٹوٹنا تین حرف پھیجنا لانت کرنا ہمارا آج سالے دوم اردو کا نصاب مکمل ہو چکا ہے ہم نے تمام اسباق پڑھ لئے ہیں آخری مضمون آج ہم نے پڑھا اور اس کا نام تھا حاجی اور انگزیب خان تنزیہ مزائیہ مضمون تھا مشتاق احمد یوسفی کا اس طرح ہمارا سالے دوم کا نصاب آج مکمل ہوا وما علینا اللہ البلا موسیقی